مینشن پیپل این یور ویڈس اپ سٹیٹس جی تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ویڈس اپ کی ایک امیزنگ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جیسے ہی آپ ویڈس اپ پہ اپنا کوئی سٹیٹس وغیرہ لگائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کو رائٹ سائیڈ کورنر پہ یہاں پہ مینشن کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے when you mention someone اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ ہوا ہے they get a message from you saying that you mention them اور نیچے آپ یہاں پہ دیکھیں گے they can view your status اور اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں they can choose to re-share your status with their audience تو دوستو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ فیچر کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو complete بتاؤں گا کہ یہ فیچر کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنے ویڈس اپ کو open کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم status والے section میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی status وغیرہ upload کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے میں اس ویڈیو کو select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے mention کا option ہے یہ right side corner پہ آپ دیکھ سکتے ہیں mention کا option ہے اور جیسے آپ اس پہ click کریں گے اس طرح سے تو یہاں سے آپ کے سارے contact show ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ کسی بھی person کو mention کر سکتے ہیں for example اگر یہاں سے میں اپنے اس دوست کو mention کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو mention کر لیا یہاں سے اس کو بھی mention کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی mention کر لیتا ہوں یہاں سے اس دوست کو بھی mention کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھی mention کر سکتا ہوں تو دوستو آپ ایک وقت میں صرف پانچ لوگوں کو mention کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی اور کو mention نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ ورڈس اپ پہ کوئی سٹیٹس لگائیں گے تو آپ ایک سٹیٹس میں صرف پانچ لوگوں کو مینچن کر سکتے ہیں پانچ سے زیادہ آپ لوگوں کو مینچن نہیں کر سکتے تو یہاں سے فیلال کے لیے ہم یہاں سے ایک پرسن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں one contact selected تو یہاں پہ آپ کتنے بھی سیلیکٹ کریں گے وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے سٹیٹس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اپنے سٹیٹس کو اپلوڈ کر دیا ہے تو یہ فیچر دوسروں کی طرف کیسے شو ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اپنے دوسرے ورڈس اپ والے نمبر کو یہاں پہ مینچن کیا اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فیچر دوسروں کی طرف کیسے شو ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اپنے اس والے وارٹس اپ میں یہاں سے اس والے وارٹس اپ کو منچن کیا اس والے کو تو جیسے ہی آپ کسی کو منچن کریں گے یعنی آپ کسی کو اپنے وارٹس اپ کے سٹیٹس میں منچن کریں گے تو اس کی طرف ایک وارٹس اپ کی طرف سے نوٹیفکیشن جائے گا وہ نوٹیفکیشن اس کی طرف کیسے شو ہوگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے نوٹیفکیشن شو ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی طرف نوٹیفکیشن شو ہو جائے گا mention you privately in their status تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے یہ والا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں you were mentioned تو اس کی طرف اس طرح سے نوٹیفکیشن آئے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کی طرف یہاں سے چیٹ سیکشن میں اس طرح سے یہ نوٹیفکیشن دیکھنے کو ملے گا اور اسے پتا چل جائے گا کہ آپ نے اسے اپنے سٹیٹس میں mention کیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے کہ you were mentioned تو اس طرح سے نوٹیفکیشن شو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مین چیز ہے سمجھنے کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو فور ایکزمپل میں نے اس والے کونٹیکٹ کو یہاں سے mention کیا تو آپ جس بھی بندے کو mention کریں گے یہاں پہ اپنے وٹس اپ کے status میں صرف اس کی طرف نوٹیفکیشن جائے گا اس طرح سے you were mentioned تو اس کی طرف صرف نوٹیفکیشن جائے گا اور صرف اسے ہی پتا چلے گا کہ آپ نے اسے اپنے status میں mention کیا اس کے علاوہ کسی بھی person کو یہاں سے پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اپنے status میں کس کس کو mention کیا ہے اور اس طرح سے صرف اسی بندے کو پتا چلتا ہے جس کو آپ mention کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنے وٹس اپ میں جس بھی بندے کو mention کرتے ہیں تو وہ آپ کے status کو re-share بھی کر سکتا ہے یعنی وہ آپ کے status کو اپنے status بھی بھی لگا سکتا ہے یہ آپ رائٹ سیڈ کورنر پہ دیکھ سکتا ہے اس طرح سے شو ہوگا اور جیسے وہ یہاں سے re-share پہ کلک کرے گا تو اس کی طرف اس طرح سے loading شو ہوگی تو یہاں سے loading ہونے کے بعد اس طرح سے status آ جائے گا اور یہاں سے وہ اپنے status میں بھی status لگا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے شیئر کر دیا یعنی وہ آپ کا status اپنے status میں بھی لگا سکتا ہے لیکن دوسروں کی طرف شو نہیں ہوگا کہ اس میں آپ mention ہے یا نہیں تو اس طرح سے یہ والا feature کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو اپنے whatsapp status میں mention نہ کرے for example یہاں سے show اور a you were mention اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو کوئی بھی notification وغیرہ نہ آئے یعنی کوئی بھی بندہ آپ کو whatsapp میں mention نہ کرے تو اس کی دوستو کوئی بھی setting وغیرہ نہیں ہے یعنی یہاں سے کوئی بھی option delete کا نہیں ہے یہاں سے کوئی بھی ایسی setting نہیں ہے کہ یہاں سے آپ اس والے notification کو remove کر دیں تو اس کے دو طریقے کا رہا ہے یہاں سے آپ simply chat کو یہاں سے ایک archive کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں سے اس chat کے notification بند کر سکتے ہیں یہاں سے chat section میں چلا جانا یہاں سے three dot پر click کر دینا ہے اور یہاں سے mute notification اس طرح سے آپ mute کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس option کو delete نہیں کر سکتے تو وہ آپ wait کر لیں ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی option آ جائے اس کے علاوہ ایک اور important چیز ہے وہ یہ ہے کہ for example اگر آپ نے whatsapp میں کسی کو mute کیا ہے whatsapp status میں یہ دیکھیں یہاں سے میں mute کر دیتا ہوں for example یہاں سے آپ نے whatsapp status میں کسی کو mute میں رکھا ہوا ہے تو جیسے ہی وہ status لگائے گا یعنی وہ اپنا کوئی status وغیرہ لگائے گا اور اس میں آپ کو mention کرے گا تو اگر وہ اپنے status میں آپ کو mention کرے گا تو آپ کی طرف chat section میں اس طرح سے notification آ جائے گا یعنی آپ نے جس بھی اپنے contact کو یہاں سے اس کے status کو mute کیا ہوا ہے تو وہ person جیسے ہی اپنا کوئی status وغیرہ لگائے گا اس میں آپ کو mention کرے گا تو آپ کی طرف سے چیٹ سیکشن میں اس طرح سے نوٹیفکیشن آ جائے گا یور مینچن اور یہاں سے اس کا انمیوٹ نہیں ہوگا یعنی وہ آپ کو مینچن کرے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے وہ انمیوٹ ہو جائے گا وہ یہاں سے میوٹ ہی رہے گا لیکن آپ کو یہاں سے چیٹ سیکشن میں اس کا نوٹیفکیشن دیکھنے کو ملے گا یور مینچن یہاں سے آپ اس کا سٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ری شیئر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ آئی ہوپ کے آپ کو ساری سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا اس کا انسر آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں